موسیقی السلام علیکم ناظرین ہم اس وقت ہری بالا میں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ہماری وارٹر باڈیز ہیں وارٹر باڈیز کا حال اس طرح کا ہے اتنی ساری گندگی پورا گارویج بنا رکھا ہے حالانکہ یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر ہم پانی پیتے تھے اور کپڑے بھی اس وقت بھی دوتے ہیں لوگ اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ میڈل سکول ہے اور میڈل سکول کے فوراں بعد میں بھائیں طرف آپ دیکھ سکتے یہ جامیہ مسجد کا احاطہ ہے اور آگے درست کا بھی ہے یہاں پر اور تمام لوگوں کا یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے کیا عمل ہے اس عمل کو آپ ان کو دکھا بھی سکتے یہ ہمارا اکل کا فالٹ ہے یا کیا مسئلہ ہے یا گورنمنٹ کی بھی اس میں کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ وہ اس چیز کو دیکھیں ان کی نوٹس لینے اور یہاں پر ہمارے پاس ایک سوشل ایکٹویسٹ موجود ہے جو اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے ہاں شیف صاحب آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ تو سب سے مین چیز آپ دیکھو یہ تو نیامت ہے اللہ کلا کی طرف سے جہاں پانی ہے مطلب نیامت ہوتی ہے پانی اور پانی کو کس طرح سے آپ نے ابھی کھا کہ وارڈر باڈی ایک اس طرح اس کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ اور جو بھی یہاں پہ کچھ رہا ہے گاؤں کا پرٹیکلر لی یہ دیکھیں فراریہ وہاں پہ عورتیں ڈال رہی ہیں یہاں پہ کچھ رہا کوئی احساس نہیں ہے کسی کو کی ہم کیا کر رہے ہیں اگر میری مطلب میرا ایک مطالبہ میں نے اس سے پہلے بھی مطلب اس میں ٹویٹ بھی کیا تھا بہت سارے لوگوں سے ہم نے یہ بات اٹھائی تھی کہ یہاں پہ دیکھیں حالات خراب ہیں مطلب لوگ گندگی کر رہے ہیں تو اس کا کوئی ریسپانس ملا نہیں تو اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا محلہ ہے وارڈ کے حساب سے جو بانٹے جا رہے ہیں یہ ہمارے وارڈ میں نہیں آتا یہ باقی انہے وارڈوں کے لوگ آکے یہاں پہ کچھرا کرتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر انہوں نے سرپنج بنائے ہیں وارڈ میمبرز بنائے ہیں باقی لوگوں کو ووٹس دیئے ہیں تو یہ ان سے اس وقت گاربیش شڑس کیوں نہیں مانگ رہے ان سے کیوں نہیں مانگ رہے یہ پیسے ہے ان کو کیوں نہیں بول رہے کہ وہ گاربیش شڑس یہاں پہ بنائے تو اپنے اپنے جگہ پہ گاربیش شڑس بنائے تاکہ یہ دمپ وہیں پہ کرے تو ہمارا محلہ ہمیشہ کیوں سفر کرے اس میں یہاں پہ مسجد بھی دکھائیے آپ نے پریمری سکول ہے درزگا ہے اور یہاں پہ نیچرل باڈی وارٹر باڈیز ہے اس کو ایسے ملائن کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ کدرت کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں تو ڈیفنیٹلی اس کے ریپرکیشنز آپ کو بھگتنے پڑیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائپلز ہیں جو بھی مارکٹ کی چیزیں ہیں یہاں پہ آس پاس مارکٹ ہے وہ بھی یہاں آکے دمپ کرتے ہیں تو اب اگر یہ انہوں نے اس کنسٹرکشن کو پانچ لاکھ تینٹہ لیسے دار پر لگائے تھے یہ دیکھیں اس روڈ کو کیا سرکار نے یہ پانچ لاکھ روپے گاربیج کیلئے لگائے تھے یا کسی اور پرپس کیلئے لگائے تھے آپ دیکھیں وہاں پہ انہوں نے ایم جی نیرگا کا بورڈ لگائے اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے یہ روڈ کنسٹرکٹ کر دیا اور پیڑ پائپ لیکن کھوٹی تری تھوزنڈ روپیس پر دیٹ کیا اسی لیے کیئے تھے کہ آپ آکے یہاں پہ کچھرا کھڑا کچھرا ڈالو گے ان پانچ لاکھ تینٹہ لیسے دار میں کہ آپ ایک گاربیج شرد نہیں بنا سکتے ہو تو ہماری یہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ لوگ یہاں پہ کچھرا کر رہے ہیں ان کو بھی ہم مطلب اتنا بلیم نہیں کریں گے جتنا جو گاؤں کے بڑے بڑے لوگ ہیں آپ نے آپ کو وارڈ میمبر سرپنچ کہتے ہیں ہم ان کو بلیم کریں گے کیونکہ ان کے فنڈس آتے ہیں کہ وہ وارڈس کے حساب سے کیوں نہیں بنا سکتے ایک چھوڑے موٹے گاربیج شرد جہاں پہ یہ گاربیج ڈمپ ہو تو باقی تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن ہم نے بہت 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 کوشش بھی کی تھی اس کو ساف کرنا کہ بہت بار ساف بھی کیا لے اس کے بعد بھی لوگ صدر نہیں رہے ہیں باقی یہ پولیٹیسائز کر رہے ہیں ہر ایک ایشیو کو تو اس کی وجہ سے ہم کو بھگتنا پڑ رہے ہیں شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ الحلال کے ساتھ جنگی کا تو یہاں پر میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک تو ہمیں گاربنٹ سے بھی شکایت ہے گاربنٹ سے بھی یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر آکے اس کی نوٹس لے لیں اور ان کو گاربیجز دے جائے اور اخلاقی طور سے میں یہاں کے لوگوں کو باشور عوام کو بھی مطلع کرنا چاہتا ہوں کی مہربانی کر کے یہ آپ ہی کی پروپرٹی ہیں آپ ہی کا یہ عزت ہے اگر لوگ یہاں پر آئے ان چیزوں کو دیکھیں حالانکہ یہ ایک یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے کس طرح کی سنری اس کے پیچھے ہیں کس طرح کا یہاں پر تیورسٹ آ سکتے ہیں وہاں پر دیکھیں وہاں پر جو انڈین آرمی کی مہربانی ہے ان کا جو بھی اوپر کا ٹرنچ جو بھی ٹرنچ سے وہ پانی بھی ادھر نیچے آرہا ہے تو یہ دونوں طرف سے مطلب انہیں ان کا یہ کام ہے آرمی بھی اسی پر بیٹی ہے اور لوگ بھی بیٹے ہیں کہ بس جو بھی قدرت کی طرف سے کرشم آیا ہے یا ہماری قدرت نے جو بھی گفت کیا ہے اس کو خراب کرنے ہیں یہ آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ دیکھیں آپ وہ ان کے وہاں پر لنگرے اوپر اس کا پانی بھی اسی میں آرہا ہے لیکن جب ہم نے اس سیڈ خراب کر دیا ہم ان کو کیسے کہ سکتے ہیں کہ آپ خراب کر رہے ہو اگر یہ ساف ہو دا تو ابیس لیے ہم ان کے کماننگ آپس کے بعد جاتے ہیں کہ سر یہ ایسا ہو رہا ہے لیکن وہ ہم کو وہاں یہ بتائیں کہ آپ اس سیڈ دیکھو کیا ہو رہا ہے آپ نے خود دیکھا یہاں اس سیڈ کیا ہو رہا ہے تو اس سیڈ کیا ہو رہا ہے تو اب یہ مشکل یہ ہے اگر کوئی سرکار اس میں کوئی انٹرونس کرے تو ویل ان گوڈ نہیں تو ہم نے ابھی میں آپ کے سامنے دو چار لڑکوں سے بات کر رہا تھا میں نے ان کو بولا کہ دیڈ ایویل پی فرمائی پاکٹ میں ان کو پیسے دے دوں گا اور وہ بول رہے تھے کہ اس کے سفائی کریں گے لیکن اس کے بعد سفائی کے بعد یہ ہے کہ پھر لوگ یہ کچرہ ڈالنا بند کریں گے نہیں کریں گے تو پھر اس میں تھوڑا سٹرکنس مطلب لینی پڑتی ہے اگر ہم کچھ کو بولے تو یہ تو سیدھا جاتے پھر پولیس تھانے پھلانی دمکا رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے تو یہ بھی ایشو ہے اس میں تو اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے ویدین کپلا بیز میں انشاءاللہ اس کو اس سائیڈ کو ساف کر دیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے باقی جو ان کے بی ڈی سی سرپنج میں پھر بول رہا ہوں ان کو کہ یہ ان کا کام ہے کیونکہ کیونکہ لیکن کہاں یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے ان فانڈس کی یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے ان کا کام تھا لیکن اب یہ عام لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے اور پھر اب کیا ہے سب سے گندی بات یہ بھی ہے کہ آپ کوئی بھی کام یہاں پہ کرو سوسائیٹی کے لئے تو اس کے پیچھے سے بل نکال رہے ہیں یہ بھی یہ بھی ایک اور پرابلم ہے بلکل بل باقی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساف ہو جائے ہم سپائی چاہتے ہیں انشاءاللہ موسیقی